بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دوستو یہ کوئی جن نہیں ہے یہ میرا بھائی ہے موسیٰ یار آج کوئی تم واقعہ سنا دو کون چھا بھائی یار کوئی بھی اسلامی کے واقعہ سنا دو کوئی تم بنائے کس نبی کا کیسا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کون سا واقعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بوت توڑ دیا تھے چلو بھے میں آپ کو سناتا ہوں شاید مجھے جتنا ہتا ہے میں آپ کو اتنا سناتا ہوں شاید مجھے کوئی بیچ میں سے بھول جائے ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم میلے پر چلی گئی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قوم جن بتوں کی پوجہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور سو سے بڑے بت کا ناک اتار کر اس کے کندے پر اتھوڑا رکھ دیا رکھ کر اور جب وہ قوم واپس آئی تو انہوں نے پوچھا حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہ ان بتوں کو کس نے توڑا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو کہ کس نے توڑا وہ قوم کے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ یہ کیسے بول سکتے ہیں یہ تو بت ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تم لوگوں کی کیسے کریں گے انہوں نے کہا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے بت سے پوچھو اس کے کندے پر کل ہارا ہے اس نے ہی سب بتوں کو توڑا ہوگا کسی نے اس کے ناک اتارا تو گسے میں آ کر بڑے بت نے سب بتوں کو توڑ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہوا تو وہ فرون کے پاس گئے اور کہا فرون اس نے ہمارے سارے بتوں کو توڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے یار واقعہ بڑا پیالا تھا بڑا مزہ آیا بھئی تمہیں کوئی واقعہ سنا دو کوئی اسلامی بات سنا دو تمہیں کوئی واقعہ آتا ہے یار مجھے کوئی حدیث یا کوئی واقعہ نہیں آتا لیکن ملے بسم اللہ اور کلمہ اور اس کا ترجمہ آتا ہے چلو بھئی وہی سنا دو کلمہ اور اس کا ترجمہ اور بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں دوستو یہ کوئی جن نہیں ہے یہ میرا بھائی ہے موسیٰ دوستو اگر آپ ہیں ایسی طرح کے کوئی واقعہ اسلامی واقعہ یا کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں اگر آپ قرآن کی کئی صورت سننا چاہتے ہیں حدیث سننا چاہتے ہیں یا اس کا ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تبتے کے لئے اللہ حافظ